اسلام علیکم ویورس امانت علی وڑائچ اے ایم لنک سٹیٹ ڈی آچے فیز ٹو آج ہم ہم دوستوں کو وزٹ کروائیں گے ڈی آچے ویلی کا جو سیکٹر باغن ویلا انہوں نے کلر سیدہ روڈ سے ڈی آچے نے کنیکٹ کر رہے ہیں اور کلر سیدہ سے نکل کے جس جگہ پہ بھی ہم کھڑے ہیں یہ آپ دوست دیکھ سکتے ہیں یہ ساپ نے سیکٹر باغن ویلا اور یہ بھی باغن ویلا ون اور باغن ویلا ٹو اور یہاں سے یہ جو سامنے آپ دوستوں کے اریا نظر آ رہا ہے یہ آپ دوست دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے آ کے یہ اس کا جو رستہ کنیکٹ ہو رہا ہے کوئی دوست ادھر آ کے وزٹ کرنا چاہے تو وزٹ کر سکتا ہے سیکٹر باغن ویلا کا پہلے یہ جو ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے یہ تھوڑا رستہ خراب تھا تو آ جانی سکتے تھے ابھی یہ رستہ کلیر ہو گیا اور کوئی دوست وزٹ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے باقی ہم انشاءاللہ یہ گاڑی میں بیٹھ کے میں آپ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں کہ کہاں تک جا سکتے ہیں دی اچھے ماہی میں باغن ملے جو سیکٹر ہیں یہاں سے بھی ہم شروع ہوئے ہیں یہ آپ درست دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بھی ہم شروع ہوئے ہیں تو یہ آگے جا کہ کلار سیدان روڑ کو طرح کرتا ہے کلار سائی دان روڑ کو جاؤ تاچ کرتا ہے تقریبا یہ جو ایریا تقز Superintendent 2 سے 3 کلو میٹر کے ایریا اور 2 سے 3 کلو میٹر کا جو ایریا ہے جو ایریا ہوئی ہے یہ ابھی ہم اس مین روڈ پہ چڑ جائیں گے میں آپ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ کام وغیرہ بھی ڈیویلمنٹ بھی ہو رہی ہے مارکٹ میں باغن ویلا کے جو ریٹ ہیں جو دوست باغن ویلا کا کوئی پلات سیل کرنا چاہتے ہو یا پرچیز کرنا چاہتے ہو وہ میرے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ دوستوں کے یہ نظر آ رہا ہے سامنے یہ جو ایریا یہاں پہ کٹنگ ہو رہی ہے اور ساتھ ہی یہ مین روڈ اس کا شروع ہو گیا ہے باغن ویلا کا مین روڈ یہ شروع ہو گیا اور یہ والا جو روڈ ہے یہ آگے جا کے کلر سیدہ روڈ پہ ٹچ کر رہی ہیں ایک تو پہلے جو ڈی ایچ اے ہومز کی طرف انٹرس دی گئی تھی ایک وہ والی ہے اور دوسری یہ ابھی ڈی ایچ اے نے انٹرس دی ہے ڈی ایچ اے باغن ویلا سیکٹر کو ڈی ایچ اے نے تو باغن ویلا سے نکل کے آگے کلر سیدہ پہ چلا جاتا ہے اس کا صرف رائٹ سائیڈ آپ رائٹ لیفٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم روڈ پہ بھی جا رہے ہیں تو یہ اچھا روڈ بنا ہو وہ ہے ٹوٹل ڈیویلپ ہو چکے اور رائٹ لیفٹ سائیڈوں پہ اس کی ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے ڈیویلمنٹ اگر ہم دیکھتے ہیں سیکٹر باغن ویلا ون اور ٹو تو یہاں پہ ڈیویلمنٹ اب بھی ہونے والی ہے ڈیویلمنٹ ہونے میں ٹائم کتنا لگتا ہے کیونکہ یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں جس طرح یہ رائٹ لیفٹ سائیڈوں پہ ڈیویلمنٹ کر رہے ہیں میرا خیال ہے کوئی دو چار ماہ میں چھ ماہ میں یہ ڈیویلمنٹ کمپلیٹ ہو جائے گی آگے آپ دوستوں کو نظر آ رہا ہے جانے دیس لیا یہاں پہ کافی آپ آگے آپ دوستوں کے نظر آ رہا ہو گیا کہ مشینری بھی کھڑی ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ باہر نکل کے پھر آپ دوستوں کو ایک دفعہ دوبارہ بیو کروا دیتا ہوں یہ اسی طرح راستہ آگے جا کے کلر سیدہ کو ٹچ کرتا ہے ڈیویلمنٹ کا میں باہر نکلتا ہوں اور آپ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں روکیں 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 اور یہ بھی ہم کھڑے ہو گئے ہیں میں آپ دوستوں کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ دوستوں کو نظر آ رہا ہوگا پہاڑیاں یہ سنٹر سے بھی سے کٹنگ کر رہے ہیں اور یہ ایریا جو ہے لیول کر رہے ہیں کٹنگ کر کے اور اسی طرح یہ دوسری سائیڈ پہ بھی سارا ایریا کٹنگ کر رہے ہیں لیول کر رہے ہیں اسے کٹ کر کے یہاں پہ کارپٹ روڈ بھی نہیں ابھی بنے صرف ایریا ہی کٹنگ ہو رہا ہے اور میں یہ زوم کر کے آپ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ یہ سامنے جو آپ دوستوں کو مشینری نظر آ رہی ہے یہ مشینری یہاں پہ کام کر رہی ہے کام کافی تیزی سے یہاں پہ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اگر ہم دیکھتے ہیں انٹرس تو بڑی اچھی انٹرس ہے بھوگنی ملہ کی بھی بھوگنی ملہ سیکٹر کو بھی انٹرس دیا بہت اچھی ہے آپ ساتھ ہی جس طرح اگر آپ الینڈر میں انٹر ہوتے ہیں تو پہلے ہومز آتے ہیں پھر ڈیریکٹ لی آپ کلر سیدہ روڈ سے اس میں انٹر ہو جاتے ہیں بھوگنی ملہ سیکٹر میں باقی کوئی بھی دوست کوئی بھی اپنی پروپٹی سیلیاں پر چیز کرنا چاہتے ہوں وہ میرے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ڈی ایچے سلامباد میں کسی بھی سیکٹر میں کسی بھی فیز میں یہ سائیڈوں سے آپ دوستوں کو میں دکھا رہا ہوں یہ میں نے زوم بھی کی ہے یہ سارا ایریس کا اب اس طرح ڈیویلپ ہو رہا ہے روڈ جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے مین ایکسپریس وے بھوگنی ملہ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے باقی کام یہاں پہ سائیڈوں پہ ڈیویلمنٹ کا ہو رہا ہے ڈیویلمنٹ کیونکہ ابھی یہاں پہ ابھی شروع ہی ہے تو کٹنگ پہ یہاں پہ ٹائم لگے گا کارپٹ روڈ ہونے پہ ٹائم لگے گا تھینکیو اللہ حافظ